لَكَ الْحَمْدُ لِيَا اللَّهِ لَكَ الْحَمْدُ لِيَا اللَّهِ لَكَ الْحَمْدُ لِيَا اللَّهِ وَالَّذِينَ جَعَبُوا بِالْبَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِرْلَلَا وَلِلْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ صَدَقُوا لَا بِالْقِلْمَانِ صدق اللہ مولاد عزیم ان اللہ وَمَلَاكَ تَغُوْيُ سَلُّونَ عَلَى النَّمِجْ يَا عَيْجُهَا الَّذِينَ آغَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَبِينَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکم یا خَدِبَ الْبِلَادِ وَالْمَسَلِيمِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةَ الْمِقَانِ حَافِصَدِ اِرْكَرَامِ عُلَمَاءِ اِرْكَرَامِ مَشَائِشَ الزَّامِ میں خصوص پیر سید زمان شاہ صاحب رابط بندہ مدانیہ بخیار سنت مجامد اسلام حضرت اللہ وَالَنَا مشاہد جشت سید عَلَمِ وَعَلَمِ عَلَمِ وَعَلَمِ اللَّهِ وَالَمُبَدِّينَ رَاجُوْمِ صاحب قُرَا دوئیونِ صلحہ حضرت مولدان عبدالخالِ نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز بین شریف رابع منطرم حاضر عرام صفر صاحب انتہائی قابل اِرْكَرَامِ مہمانانِ زیوطان برادرانِ اسلام حاضرین و سامنین اس طرح کے ہم سب لوگ بخومی آقاہ ہیں آج کی یہ محفلِ باق باغ محمد شفیق صاحب مرمو مغفور کے اس آلیس آرام کے لئے انعقام پزید ہے دعا ہے کہ خالدِ قائنات اس محفل کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں درجہِ قبولیت عطا فرمائیں اور اللہ تعالی باغ محمد شفیق صاحب مرمو کو مغفرتِ کاملہ عطا فرمائیں اسلام ہمیں بائیچارے کا درس دیتا ہے اخوت کا درس دیتا ہے اِنَّمَ الْمُومِنُونَ اِخْوَةٌ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم اپنے بھائی کی مدد اس وقت تب کی نہیں کرتے جب تک ہمارا بھائی اس دنیا میں ہو بلکہ ہمارا مومن بھائی فوت ہو جائے وہ اس دنیا سے چکھا جائے وہ برزخ کی منزلوں میں ہو ہم دنیا میں بیٹھ کر اس کے لئے دعا کرتے ہیں اسالِ سواب کرتے ہیں یہ اپنے بھائی کی روحانی مدد ہے اسالِ سواب کی محفل اسلامی اخوت کا تقاضہ ہے ایک مسلمان بھائی کے جو حقوق ہیں دوسرے مسلمان پر یہ ان میں سے ایک حق ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے ان پر پہلے لوگوں کا حق ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے گزرے ہوئے اہلِ ایمان کے لئے مخشش کی دعا کریں ہم اگر اپنے مرہومین کے لئے دعائی مغفرت کرتے ہیں تو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر پر اگر اپنے آپ کو میت کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ میں اگر اس وقت عالمِ برزخ میں ہوتا ہوں تو میری کتنی خواہش ہوتی کہ لوگ میرے لئے دعا کریں اگر ہم اپنے آپ کو میت کی جگہ رکھ کے سوچیں تو پھر اس محفل کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اس محفل کی کتنی اہمیت ہے بخاری شریف کے پہلے باب میں حدیث پاک ہے الدین و النسیحہ دین خیرخواہی کرنا ہے اب یہ بہترین خیرخواہی ہے کہ کسی کے لئے بخشش مانی جائیں کیا کسی مسلمان کے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرنا کسی کے لئے مغفرت طلب کرنا یہ اس کے ساتھ خیرخواہی ہے یا نہیں یہ بہترین خیرخواہی ہے کہ کسی مرغوم کے لئے کسی مسلمان بھائی کے لئے بخشش کی دعا کی جائیں آئیے محفل خیرخواہی کی محفل ہے تمام امتِ مسلمہ کو ہم عصالِ سواب کریں گے دعاِ مغفرت کریں گے تو یہ دعا جو بخشش کی مانگی جائے گی یہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا اظہار ہے وَلَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ وہ لوگ جو بعد میں آئے ان پر حق ہے پہنو گا يَكُولُونَ وہ دعا مانگتے ہیں ربنا اب دعا کے الفاظ بھی اللہ کریم نے سکھائی ہے بادشاہ کو درخواست دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے لفظوں میں آپ درخواست لکھیں خود مضمون ذہن میں سوچیں درخواست اپنے لفظوں میں لکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ بھی بادشاہ نے سکھائے کہ مجھے درخواست دینی ہے تو ان لفظوں میں دیں اب بادشاہ کے سکھائے ہوئے لفظوں میں اگر کوئی درخواست لکھ کے دے گا وہ لفظ جب بادشاہ کے سامنے آئیں گے درخواست دیکھے گا تو وہ خوش ہو کے قبول کرنے گا کہ یہ لفظ تو میں نے ہی سکھائے تھے قرآن مجید نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اسالِ سواب کے لیے دعائے مغفرت کے لیے قرآن مجید نے الفاظ جو سکھائے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے رب بانا اے ہماری ضرورتیں پوری قدمی بانے اگرچہ موسم چھنڈا تو ہوا ہے لیکن گرد و خبار کی وجہ سے شاید آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو اور کرسی پہ بیٹھ کے ویسے بھی ضرور مشکل ہوتا ہے آہستہ ہی صحیح لیکن ایک دفعہ زبان حلا کہ یہ لفظ ضرور پڑھ دے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے رب بانا حضرت امام جعفرِ سادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی پانچ لفعہ پڑھ کے دعا مانگیں رب بانا رب بانا رب بانا رب بانا رب بانا اللہ اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول کے فرماتا ہے مانگنے والے مانگ کیا مانگنے اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے اب آگے ضرورت کونسی بیان ہوئی ہے رب بانا و فر لنا ہمیں بخشش ادا فرما ہم سمجھتے ہیں کہ لباس، مکان، خوراک، سواری یہ ہماری ضرورتیں ہیں بے شک یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں لباس، مکان، خوراک، دولت، زمین، سواری یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن موت کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے مغفرت، وہ ہے بخشش یا آپ نے کبھی سنجیدگی سے بخشش حاصل کرنے کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں کہ بخشش حاصل کرنا بھی میری ضرورت ہے مغفرت حاصل کرنا بھی میری ضرورت ہے ہم مادیت کی چیزیں حاصل کرنا ہی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور انسان کی سوچ ہی اس کا مقام متعین کرتی ہے کہ یہ کس مقام کا انسان ہے آج اکثریت نے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا ہے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضرورتیں ہیں اس مقصد کو وہ ہم نے بسے پشٹ ڈال لیا اور ضرورت کو ہی مقصد بنا لیا ہے مکان، لباس، سواری، دولت یہ زندگی کی ضرورتیں تو ہو سکتی ہیں یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا توفہ ہے زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اور زندگی گزارنے والے کی سوچ اس کی زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے سوچ مصبت ہو تو زندگی خوشکوار سوچ منفی ہو تو زندگی پریشانیوں کا شکاہ ہو جاتی ہے جو چیزیں ہماری ضروریات ہیں ہم نے ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے جبکہ مقصد تو ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا اللہ کی پہچان حاصل کرنا اللہ کا قرمہ حاصل کرنا اللہ کو راضی کرنا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے رسول کی غلامی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے اتباع رسول کے بغیر محبت رسول کے بغیر طالب علموں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں مولا جاتا ہے رسالت کو چھوڑ کے کوئی بارگاہِ انوہیت تک پہنچ نہیں سکتا اس لیے کہ اکل سے کائنات کی نشانیاں دیکھ کر یہ کوئی انسان سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خلاہ ہے کائنات کو بنانے والا پر وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض ہوتا ہے اس کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم سب موتار ہیں نسبتِ نموت کی اعلیٰ حضرت اسیل لکھا بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان لیا ربال لگا کی محمد سے وفا تونے تو ہم دنیا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلمتے ہیں اگر آپ حقیقت سے نظر پھیر لیں تو آپ حقیقت کو مٹا تو نہیں سکتے حقیقت تو حقیقت ہے کہ ہر سانس ہم موت کے قریب جائیں دنیا سے دور ہو رہے ہیں ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہے ہیں آج دسمہ روزہ ہے ہم روزہ صاحب کرتے ہیں آج نومہ روزہ آج دسمہ ہیں آج گیرمہ ہیں کتنے رہ گئے ہیں کتنے گزر گئے ہیں کبھی زندگی کا بھی صاحب کی ہے کتنی گزر گئے ہیں کتنی رہ گئے ہیں ایک صافت میرا ہے کہ جب بھی آپ کمیوٹر آنگ کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا آپ کی عمر اندازاً کتنی باقی ہے میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کمیوٹر کیسے بتا دیتا ہے کہ تمہاری عمر کتنی رہ گئے ہیں انہوں نے کہا یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کتنی عمر رہ گئے ہیں پر یہ صافت ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کی تو عوستن عمر ہے اس کو سامنے رکھ کے بتاتا ہے کہ پاکستان میں عوستن پیسٹ سال ہے ساٹھ سال ہے آپ اتنی گزار چکے ہیں اتنی باقی ہیں میں نے کہا یہ کام تو رفضان شریفی کرتا ہے رفضان شریفی ہماری سوچ یہ بناتا ہے کتنے روزیں گزر گئے کتنے رہ گئے اب اس کو زندگی پر پھیلا کے کبھی سوچیں کتنی گزر گئی ہے کتنی رہ گئی ہے لوئے لوئے پر لے پڑیے جے تُد پانڈا پرنا شام بئی بن شام محمد کارچاندی میں درنا اور اردو میں کسی نے کیا خود کا دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے اتنا بیسند نہ چل لوٹ کے کھر جانا ہے وہ تیرے حسن کا جادو ہو یا میرا غمِ دل ہر مسافر نے اسی خاٹ اتر جانا ہے اور میں کھلا ہوں تو اسی خواب میں ملنا ہے مجھے وہ جو خوشبو ہے اسے اگلے نگر جانا ہے دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے جو چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں ان کو ہم نے مقصد بنا لیا جبکہ مقصد کیا ہے بخشش حاصل کرنا مغفرت حاصل کرنا اس لیے جو دعائی مغفرت قرآن مجید نے سکھائی ہے اس میں لفظ ربنا کے بعد ہماری اس اصل ضرورت کو بیان کیا ربنا رفر لنا پر مردگار ہمیں بخشش ادا فرما ابن جنان مر گیا بڑا سخی تھا عرب میں اس کا پیالہ ابنہ بڑا تھا اگر اس کے ساتھ اونٹ کھڑا کریں اور اونٹ کے اوپر آدمی بیٹھ کے ہاتھ بلند کریں تو پیالے کے سرے تک نہیں پہنچتا تھا ابن جنان اس پیالے کو کھانے سے بھر کے تقسیم کرتا تھا غریبوں بہت بڑا سخی تھا جس دن یہ پر صحابہ اکرام نے پوچھا کیا عذرہ کیا عبد جنان بخشان کی حضور نے پرمایا لا ми یہ سوال smarter ہے صحابہ اکرام کھا معتیطہ یہ تا حضور ادھر کا بھی علم رکھتے ہیں ادھر کا بھی علم رکھتے ہیں حضور اس جہان کو بھی جانتہیں جddان کیا عبد جنان بخشان بھی ہے حضور نے فرمایا کہ اس نے کیا سبب ہے وہ سخی بڑھا تھا حضور نے فرمایا اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ سے بخشش کا سوال ہی نہیں مغفرت کو اپنی ضرورت ہی سمجھتا اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی مغفرت کا سوال ہی نہیں کیا اللہ سے بخشش مانگی نہیں میں اور آپ کتنی مانگتے ہیں کیا مغفرت کو اپنی ضرورت ہی سمجھتے ہیں قرآن مجید نے دعا سکھائی ربنا غفر لنا قروردگار ہمیں مغفرت عطا فرما ہمیں بخشش عطا فرما اور جب مغفرت سکھائی دعا سکھائی تو صرف اپنے لئے نہیں والے اخواننا ہمارے بہنیوں کو بھی بخشش عطا فرما حضرت صفیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن دعا کرے اور صرف اپنے لئے کرے حضور کی امت کے لئے نہ کرے اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا دنگی وفا یہ ہے کہ صرف اپنے لئے دعا نہ کرو حضور کی ساری امت کی خیر ماک ربنا غفر لنا والے اخواننا اللہ فینا سبقونا بالایمان پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما اور ہمارے ان اہل ایمان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں تو دوسروں کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یہ ان کے ساتھ وفا ہے والدین کی قبروں پر جانا یہ ان کے ساتھ وفا ہے اور لمبے عرصے تک والدین کی قبروں پر نہ جانا بین وفا ہے استاد کی قبر پر حاضری دینا وفا ہے اور لمبے عرصے تک استاد کی قبر پر نہ جانا یہ بین وفا ہے مرشد کے مزار پر جانا وفا ہے اور لمبے عرصے تک مرشد کے مزار پر نہ جانا بے وفائی ہے جو جا سکتا ہو حضور کے روزہ پاک پہ حاضری دینا وفا ہے اور حدیث پاک کے علامت آجوں دن صبح کی رحمت اللہ تعالیٰ نے شفاؤ سکام میں اس کی صندق پہ بیس کر کے اسے استدلال کی ہے من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی حضور نے فرمایا اس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا دینا اس سے پتا چلتا ہے روزہ رسول کے حاضری دینا یہ حضور کے ساتھ وفا حضرت بلال ربشی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حضور کے وصال پاک کے بعد آپ حجرت کر کے مدینہ منورہ سے ملک شام تشریف لے گئے تو کچھ عرصہ بار خواب میں حضور کی زیادت ہوئی اور حضور نے فرمایا ماہ حاضری جفا ہو جا پہلا حضور نے حضرت بلال ربشی کو ماشاءاللہ برادہ نے اسلام میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدفرت کی دعا حضور کی عمت کے لئے کرنا یہ عمت کے ساتھ وفا ہے والدین استاد مرشد ان کے مزارات پہ حاضری دینا جو ان کے ساتھ وفا ہے اور لمبے عرصے کا حاضری نہ دینا یہ وفا ہی ہے اور اس پر میں حدیثات کو سنا رہا تھا بلال ربشی ملک شام میں درود پڑھتے تو درود پہنچتا تھا مدینہ شہر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے آپ محبت کریں حضور سے وہ محبت پہنچتی ہے حضور کا لیکن حضور نے انہیں بلایا کیوں انہیں مدینہ شہر اور حضرت بلال ربشی کو یہ لفظوں سے بلایا ماہ حاضر ہل جفا ہو یا بلال بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو مدینہ مربرا دے جائے اسی رات بلال افشی اٹھے تیاری شروع کی گھر والوں کو اٹھایا سواری تیار کر رہے ہیں گھر والے کہتے ہیں دن تو چڑھ لینے دیں سورج کو طلوع ہو لینے دیں اتنی جنوی کیوں تیاری کر رہے ہیں بلال افشی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے میں اب دیر نہیں کر سکتا اسی رات آپ نے سفر شروع کیا تو میں آپ کی خدمت میں از کروں گا والدین کے مزارات پہ حاضری دیں مستاد کے مزار پہ حاضری دیں اس سے آپ کا فائدہ ہو حضور نے ارشاد فرمایا مانزار قبرہ آبا ویئے اوہا ہاتے ما فی یو مل جوہا تے غفر اللہ ہوا خودے با کر رہا حقمہ کار علیہ السلام جس نے جنوی والے دن والدین کی قبروں پہ حاضری دی اللہ اس کے پیشے قدروں کو معافہ دے گا اور اللہ اس کا نام نیر لوگوں کی فیرس نیر دیتے ہیں مشکار شریف نے جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جتنے علماء سادار مشایف سٹیک میں تشریف فرما ہیں اگر یہ سادار مل کر کسی دنیا دار کے دھائچنے جائیں اس سے کوئی چیز مانگیں دنیا دار بخیر بھی ہو اتنے لوگ اکٹے ہو کے چلے جائیں وہ کچھ نہ کچھ دے گا کیا خیال ہے آپ کا رمضان شریف کا مہینہ ہو حشرہ رحمت ہو اور اتنے لوگ اگر بھی ہو کے کسی دنیا دار سے نہ مانگیں اس رحمان سے مانگیں تو وہ خالی لوٹائے بس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آج ہم نے رحمان کے دروازے سے مانگنا آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اس دل پر اس دل سے یقین ختم ہوتا ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ دل سخت ہو جائے سب عذابوں میں بڑا عذاب دل کی سختی ہے آئیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں کشتول بنا کر پھیلائیں طالب بن کر اس کے بندے بن کر مہتاج بن کر مخلوق بن کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں یقیناً باہو محمد شفیق صاحب کی روح بھی خوش ہوگی اور آپ لوگ بھی یہاں سے برگتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ آرابِ دعا کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دعا فرمائے بما علینا اللہ بنا